اسلام علیکم ناظرین نورالی خبروں میں آپ کا خیر مکم ہے ناظرین رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں ایسے بہت سے خوش قسمت ہے جو عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچتے ہیں اور حرم شریف کا تواف کر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں یقیناً ہر انسان مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت سے اپنے آنکھوں کو تھنڈا کرنا چاہتا ہے اپنے دل کو وہ سکون دینا چاہتا ہے جو دنیا کی کسی کونے میں نہیں ہے لیکن ناظرین جب دین اسلام کو اپنانے والا کوئی شخص مکہ مدینہ پہنچتا ہے تو اس کی دل کے تار کس طرح سے کھل اٹھتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنے لگتا ہے اس بات کا اندازہ آپ ساؤتھ کوریا کے پاپ سنگر داؤت کم سے لگا سکتے ہیں جیہا ناظرین ساؤتھ کوریا کے مشہور پاپ سنگر اور یوٹیوبر داؤت کم نے اسلام دھم اپنانے کی دو سال بعد پہلی بار عمرہ کیا اور اپنے احساسات کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ناظرین کیا ہے پوری خبر جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو سے آخر تک بنے رہیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ناظرین آپ کو بتا دے کہ داؤت کم ایسے خوش قسمت مسلمان ہیں جنہوں نے کوویٹ کال یعنی دوہت سار بیس میں دین اسلام کو قبول کیا تھا اور انہیں اتنی جلدی عمرے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اسلام دھرم قبولنے کے بعد انہوں نے اپنا نام جیک کم سے داؤت کم رکھ لیا تھا داؤت کم نے بتایا کہ اسلام کو انہوں نے سب سے پہلے نو گیارہ کی حملے کے دوران سنا اور پڑھا تھا کیونکہ اس دوران تمام طرح کی خبروں میں ایک شبد بہت ہائی لائٹ تھا اور وہ شبد تھا اسلام جسے بڑھنے اور سمجھنے کے بعد مجھے اسلام سے نفرت ہونے لگی تھی مجھے لگنے لگا تھا کہ اسلام بہت ہی برا مذہب ہے جو سیدھے طور پر آتنک بات سے جڑا ہے تب ان کی عمر محض آٹھ سال کی تھی داؤت کم بتاتے ہیں کہ جو ایک سنگر کے طور پر انڈونیشیا کے زکارتہ گئے تب انہیں سیدھے طور پر اسلام کا مذہب سمجھ میں آیا کیونکہ اس دوران ان کے چاہنے والے جو مسلم تھے ان کی اخلاق نے انہیں کافی حد تک متاسر کیا تب انہیں یہ سمجھ میں آنے لگا کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جس کا پرچار اور پرسار میڈیا کر رہا تھا انہوں نے پایا کہ مسلمان بہت رہم دل اور پیارے ہوتے ہیں داؤت کم یہی نہیں رکے انہوں نے اس کے بعد کئی طرح کی میوزک فیسٹیولز میں حصہ لیا اور کئی مسلم اور دیشوں میں بھونے گئے ملیشیا جانے کے بعد داؤت کم کی پاپولیٹی میں چارچان لگ گئے دوہزار تیرہ میں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا داؤت کم کہتے ہیں کہ میرا اسلام سے دوسرا انٹروڈکشن تب ہوا جب میں اپنا سکون اور موٹیویشن پوری طرح سے کھو چکا تھا تب یوٹیوب نے مجھے اسلام سمجھنے میں کافی حد تک مدد کی ہوٹیوب کے تھرو وہ بہت سے مسلمانوں سے ملے لیکن ان مسلمانوں سے نہیں جن مسلمانوں کا ذکر میر یاک کرتا رہتا تھا انہوں نے اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جس کے بعد انہوں نے پایا کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی نصیحت کرتا ہے ایک ایسا مذہب جو اپنے ہر حقوق کی آدائیگی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اب جب دعوت کی ممراہ کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں اسی کے چلتے دعوت نے سوشل میریہ پر پوشٹ کر کے لکھا ہے جسے کئی لوگوں نے پسند کیا ہے دعوت کی مم لکھتے ہیں کہ آخر کار میں مکہ پہنچ گیا میں سب سے خوش قسمت انسان ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے دنیا کی سب سے پاک شہر میں جانے کا موقع دیا کیونکہ دعوت آگے لکھتے ہیں کہ میں سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرے رمضان مبارک سرین دعوت کی میسے کنورٹڈ مسلم ہے جنہوں نے قرآن پڑھنے اور حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا ہے عمرے کے دوران دعوت کافی ایموشنل اور خوش دکھائی دیئے مکہ میں تواف کرنے کے دوران انہوں نے کئی بار کہا کہ میرے دل کی دھڑکن کافی تیزی سے دھڑک رہی ہے اپنی خوش قسمتی پر دعوت کی اپنی آنکھوں سے بہتے آسووں کو رکھ نہ پائے وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو میں کسی دوسری دنیا میں ہوں تو وہی صفا مروہ کی پہاڑیوں کے دوران چکر لگاتے ہوئے انہوں نے بی بی حضرہ اور حضر اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی سنا دعوت نے کہا کہ یہاں پہنچ کر انہیں جو سکون اور خوشی ملی ہے وہ دنیا کی انہیں کسی کونے میں نہیں ملی دعوت کیم کے عمرہ پر کئی یوزرز انہیں مبارک بات دے رہی ہیں ایک یوزر نے لکھا ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو اللہ ان کے عمرہ نمازے روزے اور دعاوں کو قبول کرے ایسے ہی بہت سے میسیجز سے دعوت کیم کا استقبال دین اسلام میں کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمرہ کی یہ جانے پر انہیں مبارک بات دی جا رہی ہے ناظرین پوری خبر پر آپ کی کیا روائے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں خدا حافظ